کبوتر خبرے لے کر آیا ہے بارے کبوتر جو ہیں پھر گئے جاتی عمرہ بھی جو منزلوں پہ ملے تم انہی کے ہو گئے ہو تین خواتین جو مریم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں مسٹمیق نون کے کئی لانڈے لپاڑے تھے پوری ایک کیمپن کا آغاز کر دیا لڑائی جگڑانی ختم ہوتا ہے آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دیا ہے بندے گونا اپنے گریبان پہ ایک تباہ جھانک لینا چاہیے اس کے بعد بیٹھ کے انکروں شنکروں کے ساتھ لڑا کریں بستیجی نہیں ہوگی خواجہ سعاد رفیق صاحب چھے بچ کے چھون منٹ پر میرے فون پر لیک مس کال تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کبوتر خبرے لے کر آیا ہے مسٹمیق نون کے اندر کیا ہو رہا ہے اندر کی ڈیٹیلز لے کر آیا ہیں تین خواتین جو مریم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں یہ معاملہ کیا ہے تین خواتین کا یہ کونسی تین خواتین ہے اور یہ کیوں کھڑی ہو گئی ہیں مریم کے خلاف اس کی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا رمضان مبارک کی آمد ہے اور پہلا روزہ آج جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس موقع کے اوپر بھی لڑائی جگڑانی ختم ہوتا ویسے تو کہتے ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو لڑنے والا شیطان ہے اس کو کس طرح بند کیا جائے تو ابھی تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں ان تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا یہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز نظر آیا کریں اور نوٹفکیشنز کے لیے آل ویڈیوز کا بٹن پریس کیجئے تاکہ سارے نوٹفکیشنز آپ کے پاس آیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو نیچے کومنٹ بھی ضرور کیجئے کسی بھی چیز کے حوالے سے رائے دینے کے حوالے سے آشا جی سب سے پہلے تو جی آج بروز منگل پہلا روزہ ہے اور مرکزی روتحلال کمیٹی کے چہر میں مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں لہور سواد دیر اور پشاور سمیت مختلف شہروں سے رویتحلال کی شہادتیں جو ہیں موصول ہوئی ہیں جس کے بعد آج یکم رمضان کا بقاعدہ اعلان کر دیا گیا وزیراعظم شباز شریف صاحب کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس اختتام پسیر ہو گیا کابینہ کا اجلاس کابینہ نے کل ہی حلف اٹھایا تھا اور دو گھنٹے کے بعد ہی کابینہ کا اجلاس بلالیا گیا ملک میں اشیاء خورو نوش اور روز مرہ کی دیگر اشیاء کی قیمتوں کی کنٹرول کے لیے فیل فور ایک کمیٹی قائم کی جائے جو کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اشیاء خورو نوش اور روز مرہ کی دیگر اشیاء کی قیمتوں کی کڑی نگرانی کرے گی یہ حکامات دیئے گئے اور وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر نیتر لانڈ کے شہری محمد اورنگزیب کی پاکستانی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کی درخواست منظور کرنے کی اجازت دے دی اجلاس میں وفاقی کابینہ نے وزارت انتصاد منشیات کی سفارش پر میجر جنرل عبد المعید ہنلال امتیاز ملٹری کو کی بطور ڈیریکٹر جنرل انٹی نارکوٹک فوس تائناتی کی بھی منظوری دی تو کابینہ نے بیسکلی اپنا جو پہلا کام ہے وہ یہ کیا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں یہ بیسکلی معروف بنکار ہے حبیب بنک کے ساتھ جو ہے یہ اٹیج تھے اور وزیر خزانہ کے عودے کا چارج جو ہے انہوں نے اب بغیدہ طور پر سنبھال لیا ہے اور ان کی ڈیور ناشنالٹی تھی لیکن اس عودے کے اوپر آنے کے لیے آپ کو اپنی دوسری ناشنالٹی چونکہ ختم کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے وہ ناشنالٹی اپنی ختم کی اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہ پورٹفولیو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کیابنٹ کے اندر انیس مختلف وزراء جو ہیں ان کو پورٹفولیوز ملے ہیں میری اطلاعات کے مطابق شاہد یہ نمبر ابھی تھوڑا سا اور انکریز کرے گا ایک سیکنڈ ویو آئے گی منسٹس کے حوالے سے جو کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں تو لیکن جو قلم دان دیئے گئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات بتا دوں اطاولہ تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں خواجہ عاصف صاحب وزیر دفاع حیثن اقبال وزیر منصوبہ بندی عساق ڈار کو وزیر خارجہ رانہ تنمیر حسین کو وزیر سنت و پیداوار عاظم نزیر تارڑ وزیر قانون محسن نکوی صاحب کو وفاقی وزیر داخلہ وزارت انصداد منشیات کا اضافی چارج بھی ان کو دے دیا گیا ہے مصدق ملک صاحب کو وزارت پیٹرولیوم اور توانائی اویس لغاری اس مرتبہ وزیر ریلوے ہوں گے پہلے جو ہے وہ خواجہ ساد رفیق صاحب کے پاس یہ وزارت ہوتی تھی اس مرتبہ اویس لغاری صاحب کو جو ہے وہ یہ وزارت ملی ہے امیر مقام سیفران کے وزیر مقرر ہوئے ہیں قیسر احمد شیخ کو جو ہے وزارت مری ٹائم فیرز دیا گیا ہے ریاض پیرزادہ کو وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس عبدالعلیم خان ان کو وزیر نجکاری اور بورڈ آف انویسمنٹ کا اضافی چارج بھی انہیں دیا گیا ہے جان کمال کو وزیر تجارت بنایا گیا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کو وزیر سائنس ان ٹکنالوجی چودری سالک حسین کو وزیر سمندر پار پاکستانی اور انسانی ترقی جو ہے انہیں مقرر کیا گیا ہے تو یہ جناب نمبر جو ہیں یہ جو عوضے ہیں یہ سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ مسلمین قنون کے عام رہنمہ رانا صلی اللہ اور خواجہ سعاد رفیق کیوں نے فیلال جو ہے وہ کوئی بھی حکومتی عوضہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع کے مطابق خواجہ سعاد رفیق عام اندخباد میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن مسلمین قنون کی قیادت اور اپنے بھائی سلمان رفیق کے کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے اس مرتبہ الیکشن لڑا تھا لیکن وہ آپ جانتے ہیں لطیف خوزہ صاحب سے یہ الیکشن ہار گئے تھے رانا صلی اللہ صاحب بھی جو ہیں وہ زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے اور انہوں نے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے تو رانا صلی اللہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ جی میں پارٹی کا نونلی کا صبحی صدر ہوں تو میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں لیکن پھر بھی اگر وہ جو پارٹی کہے گی تو میں کر بھی لوں گا لیکن ان کی اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواہش نہیں ہے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی صاحب زادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دیا ہے کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑی اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ عام طور پر تو یہ بیگمات کو دیا جاتا ہے یہ عوضہ جو ہے تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو ان کو یہ عوضہ جو ہے وہ کیوں دیا ہے تو اس میں آئین و قانون کے مطابق صدر جو ہے کو ملنے والی تمام مراد سے فیملی کے تمام ممبران جو ہے مکمل مستفید ہو سکتے ہیں بچے اہلی اور دیگر ممبران کو سرکاری رہائشگاہ اور ہوائی جہاز استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ صدر کو ملنے والی مراد بھی خاندان پر لاغو ہوتی ہیں تو وزارت داخلہ کی طرف سے جاری وارنڈ آف پیزیڈنس میں بھی فرسٹ لیڈی یا فرسٹ ہزبنڈ کا کوئی ذکر ویسے نہیں ہے البتہ کسی سرکاری عوضہ دار کو وزیر کا سٹیٹس دینا وزیر آزم کا یہ اختیار ہوتا ہے رولز آف بزنس کی شک پانچ ایک اتحاد جیسا کہ وہ کسی مشیر اور معامل خصوصی کو وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کا دیتے ہیں تو یہ صدر کی سوابلید ہے کہ وہ کس کو جو ہے وہ یہ عوضہ دینا چاہتے ہیں تو اس مرتبہ انہوں نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو جو ہے وہ یہ عوضہ دیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ سابق صدر عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ سرکاری گھر الوٹ کر دیا گیا ہے عارف علوی صاحب کو بات آئیلنڈ کراچی میں سرکاری گھر جو ہے وہ الوٹ ہوا ہے حکومت پاکستان کے سٹیٹ مانیرمنٹ آفس نے سیکرٹری صدارتی سیکرٹریٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا صدر پینشن ایک کے شیڈیول کے پیرا بی ٹو کے مطابق عارف علوی صاحب کو اس حکاری رہائش کا بھی اب الوٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات جو ہے وہ جناب دو اپریل کو کروانے کا اعلان کیا ہے اور سینٹ انتخابات کا انتخابی شیڈیول جو ہے وہ چودہ مارچ کو جاری ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق دوزار اٹھارہ میں منتخب ہونے والے باون سینٹرز آج ریٹائر ہو رہے ہیں جس کے بعد اٹھالیس نشستوں پر انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں گے فاتہ کی چار مخصوص نشستیں پچیسویں آئینی تربیم کے تحت اب ختم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے سینٹ کی کل نشستیں اب سو سے کم ہو کے چھانوے ہو چکی ہیں ریٹائر ہونے والے باون سینٹرز میں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی ڈپٹی چیئرمن مرزا آفریدی قائد ایوان عساق دار قائد حضب اقتلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم سینٹر رزا ربانی ریٹائرن اولیوان سینٹرز میں مسلمی نون کی حمایت سے منتخب ہونے والے تیرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارہ پی ٹی آئے کے آٹھ جمعیت علماء اسلام فے پی کے میپ اور نیشنل پارٹی کے دو دو ارکان باپ پارٹی کی حمایت سے منتخب چھے جماعت اسلامی ایم کیوم اور مسلمی فنکشنل کے ایک ایک سینٹرز جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ ایک وہ جو رولہ پڑا بہا ہے وہ ذرا تھوڑا تھا ڈسکس کر لیتے مریم اچھا یہ بیسکلی پہلے تو میں بتا دوں کہ مریم نواز نہیں ہے یہ بلکہ مریم اکرام ہے ہوا یہ ہے کہ یہ مسلمی نون کی یہ جو لسٹ ٹاب سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے نیچے سیکنل لاس نمبر کے اوپر مریم اکرام کا نام ہے اور ان کو ایم اے کی جو ریزرف سیٹس ہیں اس کے لیے نومنٹ کیا گیا مسلمی نون کی جانب سے تو سوشل میڈیا کے اوپر مسلمی نون کے کئی جو چانے والے لانڈے لپاڑے تھے اور اکاؤنٹس تھے انہوں نے اس خاتون مریم اکرام کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپن کا آغاز کر دیا اچھا میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے یہ مریم اکرام اور یہ کیوں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنا زہر جو ہے وہ کیوں اگلا جا رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر چان بیڑ کی اور ہمارے کبوتر جو ہیں پھر گئے وہاں پہ جاتی عمرہ بھی ہمارے کبوتر جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس بھی گئے اور ون ایٹی ایچ مسلمی نون کا جو ہیڈکورٹر ہے وہاں پہ بھی گئے ہم نے کہا ذرا پتا تو کرائیں یہ خاتون کون ہے اچھا وہ پتا یہ لگا کہ بیسکلی ایک تو جو مسلمی نون کے ایٹرنل سوسز یہ بتا رہے ہیں کہ تین مسلمی نون کی خواتین ہیں اور سینئر خواتین ہیں جو بیسکلی اس خاتون مریم اکرام کے اگینسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین رن کر رہی ہیں اور یہ بات جو ہے وہ پرائم نسٹر ہاؤس تک پہنچ چکی بھی ہے یہ میں آپ کو بالکل ویریفائی کر کے بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات پرائم نسٹر ہاؤس تک پہنچ چکی ہے انہوں نے بیٹھ کے پوری اس کی انویسٹیکشن کی کہ یہ جو مریم اکرام ہے اس کے خلاف یہ بہہودہ قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد ہے یہ کون چلا رہا ہے تو وہ جو کھرا ہے نا وہ جا کے نکلا ہے تین مسلمی نون کی خواتین کے خلاف جو مسلمی نون کی بڑی سینئر خواتین ہیں جو یہ کیمپین کو یا سپورٹ کر رہی ہیں یا رن کروا رہی ہیں اور وہی لانڈی لپاڑے جو آپ جن سے مرضی یہ کام کروا سکتے ہیں یہ ان کے تھو یہ کام کروایا جا رہا ہے ہوا یہ ہے کہ مریم اکرام جو ہے یہ بیسکلی ٹک ٹاک کے اوپر بھی ایکٹیو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر کے اوپر کافی جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہیں تو زیادہ جو تکلیف تھی وہ اس بات کی تھی کہ جی ان کو کیوں نومینٹ کر دیا گیا ان کو کیوں نام ان کا آنے دیا اچھا میں نے میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا پتا کرائے کہ یہ کون ہے تو پتا چلا کہ یہ یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی ہی ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے کوئی وہ جو ہے نا جس طرح جاگیردار اور وڈیرے یا انڈیسٹلیسٹ یا کوئی تریڈیشنل جو پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے تو بڑے بڑے مگرمچ جو پاٹی کے اندر ہے مسلمی قنون کے اندر انہوں نے کہا کہ لو جی جھپٹا مارو اور پکڑ لو اس کو یہ کہاں سے آگئی یہ اٹھ کے کہاں سے آگئی تو ہوا یہ ہے کہ جو ریزن تھی اس کو دینے کی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ مسلمی قنون کو پچھلے کئی سالوں سے بہت ڈیفینڈ کر رہی تھی بہت ڈیفینڈ کر رہی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پیٹیا ہے جو ہے وہ بڑے بھاری اکثریت سے وہاں پہ موجود ہے اور پچھلے ساتھ آٹھ نو سال سے رونڈ نیل پاڑوں کی ایک پوری برگیڈ وہاں پہ تیار کی گئی ہے تو ایسے صورتحال کے اندر مسلمی قنون کو سپورٹ کرنے والی کوئی خاتون مل جائے تو وہ ویسے ہی جو ہے ڈسکری کر سکتے ہیں اس کی باتوں سے بہت سی باتوں سے بہت سی باتوں سے ڈسکری کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن پارٹی کو اس نے بہت سپورٹ کیا تو جب مجھے پتہ لگا کہ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے وہ جو تین خواتین ہیں ان کو کیا پرابلم ہے اس خاتون سے تو وجہ یہی تھی کہ جی مطبعہ اتنی بڑی بڑی خواتین فور ایکزامپل میں ایک نام لے دیتا ہوں مائزہ حمید مائزہ حمید کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا جبکہ مائزہ حمید جو ہے وہ ایک ریگلر ہمیشہ ایم اینے بنتی آئی ہیں تو اس مرتبہ مائزہ حمید کو یہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تو مائزہ حمید نے بلکہ ایکشلی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا دکھ بڑا شیر بھی جو ہے وہ لکھا ٹویٹ کیا انہوں نے اب مجھے نہیں پتا وہ اس سے کیا یا کوئی اور مسئلہ تھا میں نہیں جانتا لیکن ایک شیر انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جو منزلوں پہ ملے تم انہی کے ہو گئے ہو تمہارے ساتھ جو تھکتے رہے کہاں جائیں واہ بہت بہت زبردست لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمی قنون کو جو ہے نا پھشلے کئی سالوں سے ایک سوشل میڈیا پریزنس کی بڑی اشار ضرورت رہی ہے اور بہت سی یہ جو گرامی خواتین ہے جس میں میں تین خواتین کی میں بات کر رہا نام مجھے پتا ہے تینوں کون ہیں تو ان کی کتنی کو سوشل میڈیا یا میڈیا دونوں جگہ پہ کتنی کو پریزنس رہی ہے یا کتنا کو انہوں نے پارٹی کو جا کے سپورٹ کیا ہے یہ بات بھی جو ہے وہ مسلمی قنون کے انٹرنل جو افراد ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے لیکن اس لڑکی نے جو ہے پھر بھی پارٹی کو بہت سپورٹ کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ جگہ جو ہے وہ دی گئی مجھے جب پتا لگا تو یہ لڑکی جو ہے وہ ایک انجیو میں کام کرتی رہی ہے یہ لڑکی جو ہے وہ ایک مشہور ویب سائٹ ہے اس کے لئے کام کرتی رہی ہے یہ ایک ٹیلیویجن چینل کے لئے بھی کام کرتی رہی ہے اور اس نے اخباروں کے اندر بھی کام کیا ہے اور یہ کرتے 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 جو ہے اب یہاں تک پہنچی ہے مذہب وہ تو فرنکلی سپیکنگ مجھے پتا لگا کہ یہ لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی ایسا دین آئے گا کہ اس کو پارٹی جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پورٹفولیو دے گی کہ ایم میں نے ریزرف سیٹس کے اوپر اس کو ایم میں نے بنا دیا جائے لیکن اس کو دے دیا اب وہ دے دیا ہے تو اس کے بعد جو ولچرز بیٹھے میں پارٹی کے اندر اوپ ہے گئے سارے اور ان کے آگے جو نیٹ ورکس تھے ان کی بھی ڈیوٹیا لگا دی گی کہ جناب اس لڑکی کو جو ہے وہ پڑ جاؤ ایتا ہے چھڑنا نہ ہے نو اب وہ اس کے اندر واحیات قسم کی تصویریں فضول فضول قسم کی چیزیں وہ پھر آپ کو پتا ہے نا وہ یہ ایک تو ہوتا ہے انٹر پارٹی لڑائی ہوتی ہے پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایک انٹر پارٹی لڑائی بھی ہوتی ہے انٹر پارٹی الیکشن سنویں ہوں گے نا آپ نے تو ایک انٹر پارٹی لڑائی بھی ہوتی ہے جہاں سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور خاص طور پر میں نے ایسے خواتین کے اندر دیکھا ہے کہ وہ تو بہت جلدی جلس ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تو یہاں پہ یہ نئی لڑکی کہاں سے آگئی بیچ میں مطلب یہاں پہ تو کروڑ پتی ارب پتی خواتین بیٹھی مئی ہیں انہوں نے نمبر نہیں آیا تھا کڑی کس طرح نمبر لائے گی تو بیسکلی وہ چکر تھا تو اس چکر کے اندر جو ہے نا وہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہ جو خاتون ہے مریم اکرام اس کے اگینس جو ہے نا پورے نون لیگ برگیڈ جو ہے وہ اپنی ہی ایمینے کو پڑ گئی خیر انہوں نے ابھی حلف تو نہیں لیا حلف ابھی انہوں نے اٹھانا ہے لیکن انہوں نے کہا اسی تنہوں چھڑاں گے نہیں تو یہ کہانی ہے ساری میں نے کہا سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہرحال اگین پرائم میسٹر ہاؤس نے جو ہے وہ اس تک یہ بات پہنچ گئی بھی ہے کہ وہ تین خواتین کون ہے جو پیچھے سے یہ ڈوریں لاری ان کو سارا پتہ لگ گیا آچہ جی اس کے علاوہ مسلمی قنون نے خیبر پختونخواہ اسیملی میں مقصود نشستیں کم ملنے پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے رکھ نے خیبر پختونخواہ اسیملی سوبیا شاہد ان کے مطابق مقصود نشستوں میں دھاندی سے متعلق الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے دیگر سیاسی جماعتوں کو مقصود نشستیں مسلمی قنون سے زیادہ دی ہیں یہ ان کا کہنا ہے جمعیت علماء اسلام کو دس مقصود نشستیں جبکہ مسلمی قنون کو سات سیٹے دی گئی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایک انکر پرسن ہے سید مزمل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو شباز گل صاحب جو ہیں اس کے اوپر ان انکر پرسن سے بھی لڑ پڑے اوہ ویلا ہے نا دنیا جاں اندھا ہارے ہارے کنا ہاری لڑنا شروع ہو جاندھا ہے تو مزمل صاحب نے ٹویٹ کیا many of our proud forward thinking comrades who are telling us that they've voted anti-establishment on 8th February have actually in all of their retributive zeal voted for the strongest political arm of Taliban in Pakistan how's that for a trade-off mates تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے supporter voter ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے 8th February کو جو ہے anti-establishment vote دے دیا ہے آپ نے actually Taliban کا جو سب سے strong supporter ہے اس ملک میں آپ نے actually اس کو vote دیا ہے تو یہ کیسا رہا یہ جو trading ہوئی ہے یہ کیسی رہی اس کے اوپر شباز گل صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا who is this person he needs help for sure تو یہ انہوں نے مزمل کو یہ بات کہی تو مزمل نے مزمل نے پھر آگے سے ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے کہا the chief propagandist of the cult worshipper lot whilst sitting in the US when his messiah is behind bars thinks I need help I sure need help in understanding as to why he took refuge in a country that overthrew the garment he used to bad mouth everyone for بستی جی نہیں ہوگی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مطلب آپ خود جو ہے جس ملک کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ جناب امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے امریکہ ہی جا کے بے گیا عودی گودج بے گیا جا کے تو کتنا کو آپ نے امریکی حکومت کے خلاف وہاں پہ جا کے احتجاج کیا تو ان کو یہ بھی کہنا تھا نا کہ جناب اپنی حکومت کے خلاف آواز کھڑی کریں کہیں کہ آپ نے امران خان کی حکومت گرائی ہے اچھا وہاں پہ جب جاتے ہیں وہاں سے جب ان سے جا کے گوروں سے بات کرتے ہیں تو ان کو جائے کہتے ہیں دیکھیں انسٹیبلشمنٹ کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے کیا کی ہے وہاں پہ پھر یہ پوری وہ جو سٹوری ہے نا سائیفر والی اور گول کر جان دے پھر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن کرائیں میں تو بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو پورا اپنا کیس بیلڈ کریں جا کے امریکی عدالتوں میں کیس لڑیں نا جا کے وہ جو ڈانلڈ لو ہے لے جو انہوں امریکہ دی عدالت ہمیں تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے یہی فرمایا تھا یہاں پہ آج سے چند ہفتے پہلے کہ جناب ہم تو ڈانلڈ لو کے خلاف جانے لگے ہیں عدالتوں میں وہ کدھر گیا وہ سارا کچھ تو بندے گو نا اپنے گریبان پر ایک طبہ جھانک لینا چاہیے اس کے بعد بیٹھ کے اینکرو شینکرو کے ساتھ لڑا کریں اچھا نہیں لگتا ایڈی دور بیٹھے ہو تو بہہ کے اہم جی گل نہ کر دے پہ ہو خیر اینیویز اچھا جی اس کے علاوہ خواجہ سعاد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا جی وضاحت انہوں نے کہا کل شام چھ بچ کے چھون منٹ پر میرے فون پر لطیف خوصہ صاحب کی ایک مس کال تھی جبکہ چھ بچ کے اٹھاون منٹ پر ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک تنزیہ میسج موصول ہوا میں نے یہ پیغام سات بچ کر بیس منٹ پر دیکھے اور باللہ تاخیر انہیں فون کیا انہوں نے خود ریسیف کیا اور بتایا کہ وہ تھانہ ساؤتھ کینٹ میں گرفتار ہیں اچھے ویسے چنگی گرفتاری یہ فون بھی ہونا کول سی چلو خیر مجھے انہیں نے کہا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے انہیں نے کہا کہ سپیکر صاحب کو متلاہ کروں کہ ان کو بغیر بتائے انہیں گرفتار کیا گیا میں نے ارز کی کہ اپنی گرفتاری کی مبارک مجھے نہ دیں کہ میرا ان معاملات سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بعد میں متعلقہ حکام سے میں نے رابطہ کیا اور انہیں ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر کی رہائی کی درخواس کی مجھے بتایا گیا کہ سب لوگ کچھ دے تک رہا ہو جائیں گے یہی اطلاع میں نے دوبارہ فون کر کے خوزہ صاحب کو دے دی خوزہ صاحب یاد رہے آپ جیتے ہیں میں تو ہرا ہوا ہوں مجھ پر غصہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے میڈیا پر اصلیت کی بات کی افسوس ہوا کس کی اصلیت کیا ہے سب اچھے سے جانتے ہیں آپ کا میرے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا نامناسب عمل ہے مجھے آپ سے نہیں اولجنا چنانچہ اصلیت کی بحث میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ بات کو میڈیا پر نہ لاتے تو مجھے بھی اس وضاحت کی ضرورت نہ پڑتی تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے دکھ اس بات کہ آپ نے مجھے ایک تنزیہ پہلے میسج کیا اس کے بعد میڈیا کے اوپر بھی یہ کہا کہ جناب شاید آپ کی گرفتاری کے پیچھے میں ہوں یا ایسی کوئی بات ہے انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس گرفتاری سے بلکہ میں خواجہ سعاد رفیق صاحب سے اس بات کی یہ بات ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا فرنکٹی سپیکنگ میں ان کو جتنا پرانا جانتا ہوں وہ اس قسم کے پولٹیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کی پرابلم کریٹ کریں بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوا اور اس کے بعد خواجہ سعاد رفیق جب الیکشن ہار گئے تھے تو ابھی ریزلٹ پوری طرح آئے نہیں تھے لیکن انہوں نے انہوں نے انہوں نے مبارک بات دے دی تھی لطیف خوصہ کو کہ آپ یہ الیکشن جیت گئے ہیں تو بہت سے ہمارے جو جنرلسٹک کمیونٹی اس کے اندر انہوں نے کہا بھی کہ یار جب باقی جگہوں کے اوپر جس طرح نواز شیف صاحب ہو گئے یا دیگر ہلکے ہو گئے وہاں پہ جو جو کچھ ہو رہا تھا رات و رات جس طرح کے وہ ڈنڈے لگ رہے تھے دو سو پچانوے جو ہے وہ ایک ہزار دو سو پچانوے بن رہا تھا تو خواجہ سعاد رفیق بھی اس سے مستفید ہو سکتے تھے تو وہ اتنی جلدی کیا تھی یہ ناؤنس کرنے کے لئے کہ انہوں نے کر دیا تو جب ایک آدمی نے خود کر دیا ہے تو وہ بیٹھ کے اب آپ کے لئے کیا پرابلمز کرے گا یا اس قسم کی کیا باتیں کرے گا خیر یہ تھی اب تک کی اپ ڈیس انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ